اسلام علیکم ناظرین ناظرین الحمدللہ میں خیئیت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیئیت سے ہوں گے ناظرین آج آپ کے سامنے ایک اور نہیں اضلایا ہوں ٹیڈی گل کا عذاب حکومتوں کی کارکردگی اور ہمارا مومی رویہ یہ کہانی ہے ڈیڑھ برس پیدے کی جب سہرائے افریقہ میں معمول سے زیادہ بارشے ہونے کی وجہ سے ٹیڈی دل کا لاروہ پنپنہ شروع ہوا بعد میں اس کا ایک لشکر افریقہ سے ایتھوپیا امان ایران اور وہاں سے چاگی کے راستے سندھ پہنچا ناظرین ان کے جنڈ بائینہ اسی طرح سفر کرتے ہیں جیسے آبی پرندوں کے جنڈ ایک خیتے سے دوسرے خیتے میں سفر کرتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ٹیڈی دل مہمان نہیں بلکہ ایک آفت ہے اور دیگر آفات کی طرح یہ بھی اس وقت ہم پر حملہ آورت ہے پاکستان میں اس کا پہلا حملہ گزشتہ برس جون اور جولائی میں ہوا سندھ اور چولستان کا کاشتکار ان کے حکومتی کارکردگی یہ رہی کہ عملا کچھ کرنے کی بجائے چند بیان دے دئیے گئے کچھ نہ ہونے کے برابر اقدامات اٹھائے گئے اور اس کے بعد ملک کو درپیش اہم ترین مسائل مثلا پرویز مشرف کے کیس کا فیصلہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیر مولانا فرد الرحمن کا دورنا میاں نواز شریف کی زمانت ان کی پلیٹ لیٹس کے گراف کی ڈسکریشن نواز شریف و شبای شریف کا باہر جانا مریم کی زمانت خمدہ کی گرفتاری کی طرف توجہ مبزول کر دی گئی یہ سب اہم ترین مسائل تھے حکومت سمیت ہم سب اسی میں الجے ہوئے تھے جبکہ اس ملک کا انداتہ اپنے مسائل سے چونچ رہا تھا پانی کی کمی اجناس کی صحیح قیمت کا نہ ملنا ذریعی عدویات و خانوں کی قیمتوں میں خوش بار اضافہ اوپر سے ٹردی دل کے حملے سے فصلوں کی تباہی یہ تمام مسائل نہ سندھ حکومت کے لیے اہم تھے اور نہ ہی وفاقی حکومت کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے لیے بھی یہ کوئی مسائل نہ تھا جبکہ ہمارے لیے پی ایس ایل میں عمر اکمل کی معتلی اور شین واسٹن کی کارکردی کے کے موضوع پر گفت و شنائد قیسان کے موجودہ مشیبت سے زیادہ اہم کام تھا ہمارے میڈیا کو بھی متوقع بلا کی سنگینی کا انتازہ نہیں تھا ہم اپنی مستی میں مست تھے جبکہ قدرت اپنے انتقام کے مکمل تیاری کر چکی تھی جی ہاں یہ سب اس ملک میں ہو رہا تھا جسی آفیشری طور پر ایک ذرعی ملک لکھا اور پڑھا جاتا ہے مگر یہاں ذرعات کا مطلب ذرعی ٹیکس کاشتکاروں کو جاگید دار ہونے کا تنہ دینے کے سوا اور کچھ نہیں ذرعات کے بارے میں پتہ شاید وزیر سرات کو بھی نہ ہو سہرا کی نمی والی رید ٹڈڈی کی افضائش کے لیے بہترین ہوتی ہے خاص کا تھی سال بارش معمول سے زیادہ ہو تو وہ سال ٹڈڈیوں کی افضائش کے لیے بڑا با آور ہوتا ہے اور اس سال سہرائے افریقہ میں بھی بارش معمول سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہو گئی جہاں سے یہ دل سفر کرتے ہوئے ہوئے ہمارے ہاں نوفمبر میں جو ٹڈیاں سندھ میں نظر آئیں وہ زرد رنگ کی تھی اس کا مطلب یہ بالک ٹڈیاں تھی اور اگر سندھ حکومت کو اس بلا کا ذرا بھی ادراک ہوتا تو وہ جنگی بنیادوں پر اقدامات اٹھاتی اور انہیں انڈے دینے سے پہلے پہلے تلف کرتی ہیں ان کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے اس بلا کو بلکستان جانے دیا جاتا تاکہ وہاں افضائش تسل کے بعد وہ دوبارہ ملک پر حملہ آور ہو جبکہ اس وقت حکومتی وزراء اور ان کے محتحت کام کرنے والے بیوروکیسی کی افثاران ان ٹڈیوں کو تل کر خانے اور ان کی بریانی دم کرنے کی تجاویز دے رہے تھے ہمارا میڈیا بھی اس خبر کو چٹکھارے لگا لگا کر نشر کر رہا تھا چڑیاں چلی گئیں سب انہیں بھول بھال کر بھٹو زندہ کرنے اور بلاول کو وقت کا موزے تنگ نواز شریف کو نیلسن منڈیلا اور عمران خان کو موجودہ صدی کا عالمی مرتبت لیڈر ثابت کرنے میں جت گئے جبکہ متاثرہ کاشتکاروں پر کیا بیٹی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو اس سے کیا مطلب کسانوں نے کرد لیے ایک اور امید کے ساتھ اپنی جمع پونجی لگا کر اگلی فصل کاشت کرنے کے قابل ہوئے ناظرین کسی کو کچھ معلوم نہ ہو پایا کہ یہ سب انہوں نے کیسے کیا مگر میاں صاحب کو پلیٹ لیفت گرنے اور حکومتی پارٹی کو کچیچیاں وٹنے کے خبریں لہا بلہا ہمارے میڈیا کی گفتگو چٹکھارے کے ساتھ پھرنائی دیتی تھی جبکہ اس دوران ٹیڈیا ساون کے نم محول میں سہرائی دیت میں انڈے دے کر اپنا دل بڑھاتی رہیں وزیر محولیات اور وزیر ذرات اس دوران ٹاک شوز پر اپنی حکومت کا پر پور دفاع کرتے رہے اور انہوں نے اس چیز کو زہمت ہی نہ کیکے گزارس بلا سر اس پر رسرچ کی جائے عامدہ حالت میں ان کی تدرار پر بات کی جاتی اور ہمارے قومی اور نجی میڈیا کو بھی اس موضوع پر بات کرنے کی فرصت نہ تھی کیونکہ موضوع کے حساب سے ان تمام خبروں میں ریٹنگ حاصل کرنے کا کوئی سامان موجود نہ تھا جبکہ اس دوران ٹیڈی کا ایک مکمل نئی نسل تیار ہو گئی تھی اور اس نے پلٹ وار کیا تو اس کا بار اس کا نشانہ سہرائی بلوچستان چولستان اور سندھ کے ساتھ جنوبی پنجاب کا علاقہ بھی تھا یہ نئی نسل کی گلابی رنگ کے کم عمر جنڈیاں تھی اور اس سال کی شروع ہوتے ہی جنوبی پنجاب پر حملہ آوا ہوئی تو ناظرین انسان بہرحال بہت سیانہ ہے سر چوڑ کے بیٹھے گا تو کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا مگر فیصلہ جلدی کرنا ہوگا جو ٹیڈی ابھی جنوبی پنجاب کے علاقوں میں موجود ہے وہ گلابی رنگ کی ہے یہ ٹیڈیاں زرد ہونے سے پہلے مار دی گئے جائیں تو خطرہ ٹل جائے گا ورنہ یہ ٹیڈی دل آپ کو کھا جائے گی جی ہاں آپ نے صحیح پڑا یقین کیجئے ٹیڈی کی یہ دل کسی بھی اسلح سے لیس انسانی فوج اسے کم فاترناک نہیں اس ساری صورتحال میں ہمارے کرنے کے جو کام ہیں وہ یہ کہ وقتی طور پر تمام سیاسی جز جاتی مسلکی و گروہی اختلافات بلا کر یقین ہو کر حکومت کا آمدہ صورتحال کا احساس دلوانا چاہے وہ اتجاد کی صورت میں ہو یا سوشل میریا پر آواز اٹھانے کی صورت میں ہو ہمیں اپنا اپنا عیسیٰ ڈالنا ہے اور ہمارے پاس مہینوں نہیں فقط چند ہفتوں کا وقت ہے ورنہ ہمارے لئے چینہ شاید محال ہو جائے گا کیونکہ نہ تو انسانوں کی خوراک رہے گی اور نہ ہی ان جانوروں کی خوراک جن سے انسان صدیوں سے اپنی خوراک حاصل کرتا آ رہا ہے خدا نخستہ میں درا نہیں رہا لیکن حقیقت یہی ہے کہ عامدہ مسئبت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر پا رہے اللہ پوری عالمی انسانیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین تو ناظرین اپنی ریگ کومنٹ باکس میں لازمی دیجئے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بسلام